نعرہ یزید زندہ باش نعرہ یزید زندہ باش نعرہ یزید زندہ باش نعرہ یزید زندہ باش علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں علیہ علی صاحب کیک ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے حکم کریں کیا بات کرنا چاہتے ہیں عمر صاحب حال یہ ہے کہ میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں پہچھلے دو تین پروگراموں میں ہم نے آپ کو بہت برداشت کی ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پہلے پروگرام میں بھی آپ نے فراد کی ہمارے ساتھ دوسرے میں تیسرے میں بھی ہر پروگرام میں آپ فراد کرتے ہیں ہماری باتوں کو کٹتے ہیں ہمیں بات نہیں کرنے دیتے اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ہم غدیر پہ بات کریں گے پھر غدیر پہ ایک جونلہ بھی نہیں بولتے وہ سب فراد آپ کے معلوم ہیں اب آپ بولیں کس موضوع پہ آئے ہیں کیونکہ موضوع کے ہم نے تعیون نہیں کیا آپ بتائیں آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں سوال کریں اپنا جواب لے لیں پہلے تو آپ کا یہ جواب دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ فراد کرتے ہیں فراد تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے فراد کی سب کچھ آپ کے پاس ہے بند کر کے بھاد آپ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ فراد کی ہے میں کیا فراد کر سکتا ہوں غدیر خم پہ بھی آپ سے بات کی تھی سوال کیا تھا آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور جو آپ کے اترازات تھے اس کی جواب دیکھ لیں غدیر خم پہ ہمارا کلپ دیکھ لیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم غریبی غدیر میں نے ان سے کہا تھا موضوع غدیر خم ہے غدیر خم پہ بات کرو اس نے غدیر خم پہ ایک جملہ بات نہیں کیا اس نے کہا کہ عیمہ علیہ السلام کیوں غائب ہو گئے ہیں عیمہ علیہ السلام اللہ یاری صاحب چھپ کرو ابھی آپ نے مجھے کاٹ کے بات کی ہے میں یہاں پروگرام کا ہوسٹ ہوں میں مجھے حق ہے میں اس کے بعد آپ کو علماء کا پروٹیکول نہیں دوں گا کیونکہ آپ نے دو تین دفعہ یہاں پہ فراد کیا ہمارے ساتھ اور آپ کی بیعدبیاں مجھے یاد ہیں اور بہت سارے لوگوں نے مجھ سے شکایت کیے کس آدمی کو ادھر آنے نہ دو اس کے بعد ہم نے آپ کو ادھر آنے دیا نہیں نہیں میں نے پہلے بات سنیں گے لیکن کیوں کہ آپ کا ریکارڈ یہاں پہ بہت خراب ہے اس لئے آپ کو وہ پروٹیکول نہیں دیں گے جو پہلے آپ کو دے چکے ہیں ابھی آپ بتائیں آپ کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں آپ کا سوال کیا ہے بسم اللہ کرو میں آپ سے اس پر بات کرنا چاہتا ہے آپ کے پاس سوال نہیں ہے تو میرے پاس آپ سے سوال ہے آپ کی مرضی نہیں نہیں میرے پاس سوال ہے میرے پاس سوال کیا ہے میرے پاس سوالوں کی امبار ہے اور میں یہ کہتا ہوں میں آپ کو پھرے آن سب دیکھنے ہیں ایک سوال کرو جو تم نے پہلے سوال نہیں کیا واضح الفاظ کے ساتھ بسم اللہ سوال کرو ہاں میں واضح الفاظ حظت کرتا ہوں میرا آپ کو بلکل واضح دو ٹوک الفاظ میں یہ میرا دھاوہ ہے آپ اس کا جواب آپ دیں گے ظاہر ہے آپ صبح صبح آپ نے کہا نا ہم آپ کو پروٹوکول نہیں دیں گے مجھے آپ کے پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے صبح آپ کے ایڈمن نے مجھ سے رابطہ کیا میرے پاس میسج موجود ہے اس نے کہا کہ آپ کو دعوت ہے اور آپ حمد کریں اور علیہ عریصہ آپ کے سامنے آئیں تو آپ کے ایڈمن جب ہمیں بلاتے ہیں پھر ہم آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم پروٹوکول نہیں دیں گے ہمیں آپ کے پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کتاب اللہ اور عطرتی کی بات کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے نہیں بات کی میں کوئی نیا موضوع نہیں کروں گا جو آپ ابھی باتیں کی میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا آپ نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے کتاب اللہ ہے اور عطرتی ہے آل بیت ہے واللہ العظیم میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کتاب اللہ اور عطرتی آپ مجھ سے سوال کرو گئی میری بات پھونی ہو گئی میری بات پھونے بات نہیں کٹے اللہ عاری صاحب اللہ عاری صاحب بات نہ کٹے بات دیکھیں اب پہلے ہم آپ کو علماء جیسا پروٹوکول دیتے ہیں لیکن آپ نے ہمیں آپ نے ندامت دیا ہے کہ کیسا شخص جس کو احترام کرنے کے لائق نہیں ہے ہم آپ سے نہیں کہتا ہے آپ سے بات نہیں کرنے دیں گے آپ کو اتراز نہیں کرنے دیں گے سوال نہیں کرنے دیں گے آپ کو اتراز کرنے دے رہے ہیں سوال کرنے دے رہے ہیں لیکن کیونکہ ریکارڈ خراب ہے اس لئے وہ پہلے والے جو آپ کو کلم دس منٹ مجھے ٹائم دے دو تم بیچ میں نہ بولو اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں غدیر پہ بات کروں گا اس کو دس منٹ ہم نے ٹائم دیا ہے غدیر پہ اس لئے ایک جملہ بھی نہیں بولا تھا آپ کلپ جا کے دیکھ لیں اس طرح جب آپ پہلے یہاں پہ اپنے بدقولی بدعہدی کر چکے ہیں تو آپ کو عرض یہاں ہے کہ اس طرح پہلے جب کلم 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 آپ کو ٹائم نہیں دیں گے کیونکہ آپ ٹائم ہم سے لے لیتے ہو پھر اپنی مرضی کے موضوع چڑھ لیتے ہو ابھی آپ سے عرض یہاں ہے عزیز محترم صاحب آپ یہاں پہ تشریف لائیں آپ کے تشریف آخری کا بڑا شکریہ اسی لے لے کے آئے ہیں آپ کو کہ آپ کوشش کریں کہ ہم سے سوال کریں اور کوشش کریں کہ ہماری سوالوں کا جواب دے دیں اب بھی آپ کے پاس سوال ہے سوال پوچھو سوال کیا تیرے پاس سب سے پہلے تو آپ نے بات کیا کہ آپ مجھے پروٹوکول نہیں دیں گے اور مجھے عالم والا پروٹوکول میں نے آج تک آپ کے کسی بھی سیشن میں کبھی کہا ہے کہ میں عالم ہوں یا مجھے علامہ کا پروٹوکول دو کبھی بھی کہا ہے علی جاری صاحب میں نے بات نہیں کہتے میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا ہے کہ آپ عالم ہیں آپ نے ایک دفعہ بھی انکار نہیں کی ابھی میں نے کہا مولی صاحب تشریف لائیں آپ کو کہنا چاہیئے تھا کہ میں مولی نہیں ہوں میں عالم دین نہیں ہوں کہنا چاہیئے تھا نا لیکن میں نے مبدال میں نے اگر آپ کو نہیں بتایا اگر میں نے اگر میں نے آپ کو نہیں بتایا identally لوگ نہیں جانتے میں نہیں جانتا میں کہتا ہوں حلیبی میں علما جیساquisite بنائے ہوئی کہ میں مولی ہوں میں بڑا چیز ہوں تو اگر آپ نہیں ہیں تو کہہ دیتے کہ نہیں ہے نا تو آپ خاموش رہے ہیں میں نے اچھا آپ بھی سوال کرو بھئی سوال ہے یا نہیں ہے اگر سوال نہیں ہے تمہیں سوال کرو سوال ہے سوال نہیں ہے میرا ایک بڑا دعوی ہے آپ کے سامنے آپ کیا ساری کی ساری شیع سنیں سنیں سوال ہے سوال ہے اس کا جواب دیں گے آپ آپ اگر جواب دیں گے میں اسی مجلس میں بیٹھو گا شیعہ ہو جاؤں گا آپ کیا کہتے ہیں اس سے بڑی کیا بات ہے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے علیاری صاحب میں شیعہو جاؤں گا میں آپ کے سامنے اگر رکھ رہوں آپ کہتے ہیں کہ رکھ رہوں آپ کسام پر رکھ رہوں آپ نے جو پشلی دو باتیں کیں ان کا مجھے جواب دینے دیں مجھے علماء والا پروٹکول نہیں چاہیے اور آپ نے کہا میں نے انکار نہیں کیا اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں علماء والا پروٹکول چاہتے ہی نہیں ہوں آپ سے میں ہوں لیکن میں já Continue پروٹکول چاہتے ہیں طب ہی خاموش رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں مولوی صاحب عالم صاحب تجریب لائیں کچھ نہیں بولتا عالم اگر نہیں ہے میں آپ کو شنط دکھاؤ کی کہ میں ہوں میں ہوں کیا آپ کو شنط دکھاؤ کہ میں عالم نہیں ہوں کہہ دیتا ہے میں ہوں کیوں نہیں ہوں تو پھر نہ کہو کہ ہم نے آپ کو علماء والا پروٹیکول نہیں دیا ہم نے ہمیشہ آپ کو عالم مولوی صاحب کا خطاب کر گیتا ہے لیکن آپ نے ہمارے میں نے کبھی مانگا نہیں آپ سے ہمارے بردباری کا تم نے غلط پایا مجھے خود ندامت ہوتی ہے میں نے اس کے سامنے کئی دفعہ ہاتھ جوڑ کے کہا ہے مجھے میری بات نہ کٹو یہ اتناب بتمیز آدمی ہے اس نے اس کے باوجود میری باتوں کو مسلسل کٹتا رہا ہے سب لوگوں کو یاد ہے اچھا بہرحال سوال تمہارے کے عیدہ کیا ہے بولو آپ نے کہا کہ میں بتمیز ہوں علیہ عاری صاحب آپ اپنے تین سیشن میرے آپ کے ساتھ ہوئے ایک سخت جملہ جو بتمیزی جملہ ہو اگر اسے شخص جو آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مجھے اپنے پروگرام میں مجھے بات کرنے دو آپ اس کو کھاٹ رہتے ہیں مجھے بات کرنے ہی نہیں دیا نا یہ سب لوگوں سے بتمیزی نہیں ہے کہ تم نے سب لوگوں سے پیچھلے پروگرام مجھ سے دس منٹ ٹائم لیا تھا کہ میں غدیر پہ بات کروں گا غدیر پہ تم نے ایک جملہ بھی نہیں بولا نہ اس کی دلالت پہ نہ اس کی سنت پہ تم نے اشکا سب لوگ کلے پہ اس کو جا کے دیکھ لیں کہتا ہے پھر کہتا ہے کہ میں نے بتمیزی نہیں کیا سب سے بڑا بتمیزی کیا ہے تم ہم سے وعدہ لیتا ہو کہ مجھے ٹائم دے دیں میں غدیر پہ بات کروں گا ٹائم لے لو دس منٹ ہم بھی خاموش اور یہ کسی اور موضوع کو چھیڑ کے آ جاتا ہے نہیں میں نے اس کی سوال جب پہلے اس کے سوالات کے جواب دے چھوئے پہلے اس کے سوالات کے جواب دے چھوئے باب کیوں جاتے ہیں اللہ یاری صاحب یہ کیا مسئلہ ہے آپ ملک دیکھتے ہیں اور آپ کو غصہ آگیتا ہے کیوں کہ اللہ نے قرآن وعارض عن الجاہلین جاہلین سے بچے رہو مجھے اس بات سے آپ کی پچھلے ہم پر ریکارڈ ہمارے سب کے سامنے موجود ہے لیکھیں اللہ یاری صاحب آپ ہمارے اکابرین کو برا کہتے ہیں وارزن المشدقین اور منافقین بھی کہا ہے لیکن ہم اعراض نہیں کر رہے یہ آپ کے سامنے سلام ہو آپ مرے ایک جملہ دکھاؤ کہ میں نے آپ کے اکابر کے لئے کہا ہو جو آپ کے کتب میں موجود نہیں ہے ابھی پچھلے میرا پروگرام تھا رضاعی کبیر آئیشہ کے متعلق وہ آپ کے کتب میں موجود نہیں ہے کیا آپ کے کتب میں موجود نہیں ہے کہ آئیشہ اپنے بتیجیوں سے اپنے بہانجیوں سے وہ رضاعی کبیر کراتی تھی مردوں کو پستان دلاتی تھی یہ آپ کے کتب میں موجود نہیں ہے یہ توہین اگر یہ توہین ہے تو عائشہ نے خود اپنی توہین کرائی ہے تم مجھے بتاؤ تمہارے اکابر نے تمہارے لئے کوئی عزت چھوڑی ہے تم بتاؤ نا تم بتاؤ کیا عائشہ رضائی قبی قراتی تھی یا نہیں قراتی تھی رضائی قبی قس کو بہتے ہیں بتاتا ہے نا اللہ یاری صاحب آپ پہ سے باہر ہو گئے اللہ یاری صاحب مجھے دیکھتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں پتہ نہیں کیا آپ کوئی خاص وجہ ہے اور علمی بات بھی نہیں کرتے آجے میں بھاگ بھی جاتے ہیں تین دفعہ پہلے بھی بھاگ کیے مجھے ترس آ رہے آپ پہلے یاری صاحب ترس آ رہا اور میں نے آپ کو کھلی آفر دیا میں شیعہ ہو جاؤں گا اگر آپ میرے دعوے پر میں جو دعوے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ میں نے حدیث پڑھی بھی کہ آپ لوگ ساری شیعہ کی عمارت کھڑی ہے سب لوگ جانتے ہیں نا اس دفعہ اتنا کہہ دیا ان کو بھائی اپنا موقف بیان کیا کہنا چاہتے ہو بسم اللہ کرو میں کہہ رہا ہے آپ لوگوں کی شیعہ کی ساری کی ساری عمارت شیعہ مذہب کی جو عمارت ہے وہ کس پہ کھڑی ہے آپ کہتے ہیں کتاب اللہ و عطرتی اللہ کی کتاب اور عطرت رسول یہ میرا دعوے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں یہ دعوے تمہارے باطل ہے یہ سمجھ رہے ہیں عزیزو دعوے تمہارے باطل ہے گرہ نظر باطلہ کہتے ہیں باطلہ باطل ہے آپ کا دعوے باطل ہے دیکھیں آپ کو علماء باطل ہے اسındaki right ہم نے باقس کر آ tons یہ باب دینے نہیں نہیں ٹائمن گئی reekہ آپ پر distribute تو ہم نے نہیں کہا تقسیم تو نہیں کہا آپ کا دعوے ہی باطل ہے ہمارے پاس ایک حدیث نہیں ہے کتاب اللہ وعطرت ہمارے پاس ہزاروں حدیث ہیں آپ کیوں کہہ ہزاروں حدیث ہیں یہ کہاں شیعوں کے پاس کیونکہ بنیاد اسی حدیث پر ہے کتاب اللہ نہیں شیعوں کے پاس ہزاروں حدیث ہے کس نے کہا ہزاروں مان لیتا ہوں ہزاروں مان لیتا ہوں علیہ السلام دن کھلا رکھا ہوا اپنا دن کھلا ہے آپ کے لئے آپ کیوں بھاگ رہے ہیں میں نہیں بھاگ رہا آپ کیوں بھاگ رہے ہیں آپ کے پاس ہزاروں ہیں چلے مان لیا لیکن بنیاد تو شیعہ کی کتاب اللہ اور اتنے کی رسول ہے نا یہ یہ ہے یا نہیں ہے دیکھیں میرے محترم ناظرین یہ ان کو ہم نے وقت لیا ہے اپنا موقف بیان کریں اپنا موقف بیان کریں اور یہ اپنا موقف بیان نہیں کہ کہہ رہے ہیں میرا یہ ادعا ہے پہلے انہوں نے کہا سوال ہے پھر کہا سوال نہیں یہ ادعا ہے ادعا اس ادعا کو ثابت کریں تو میں شیعہ ہو جاؤں گا تو اپنا ادعا بیان کرو میرے بھائی ہمارا جو اساس ہے دین کا اساس ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نہیں اللہ تعالیٰ ہے یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے جائے توحید کے بعد نبوت و رسالت ہے اس کے بعد امامت ہے سمجھ میں ہی نہیں یہ بنیاد کی ترتیب جو ہے نا دین کی بنیاد کی ترتیب اس طرح ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئی بالکل لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اخکامات دیئے وہ اللہ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے حضور علیہ السلام ہمارے آخری نبی ہیں آپ ان کو آخری نبی مانتے ہوں گے یقیناً کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں امامت ہے ٹھیک ہے تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب دنیا سے جانے لگے تو وہ قرآن اور اہلِ بیعت کو چھوڑ کر گئے ایسا ہی ہے آپ کی اس بات کو سو پرسنٹ مانتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ قرآن اور اہلِ بیعت کو چھوڑ کر گئے شیعہ اور سنی اس وقت دو الگ الگ مکتب ہے الگ الگ فرقے ہیں الگ الگ مذہب ہیں آپ کی بنیاد جو ہے وہ کتاب اللہ و عطرتی اللہ کی کتاب اور عطرت ہے آپ اگر مجھے کتاب اللہ جس کتاب اللہ کو آپ مانتے ہیں ٹھیک ہے جس پر آپ کا ایمان ہے یقین ہے اگر وہ کتاب اللہ آپ مجھے دکھا دیں وہ کتاب جس کو آپ مانتے ہیں وہ کتاب اگر دکھا دیں وہ عطرت رسولی اور عطرت رسول کے جتنے بھی جو ان کی پیروی ہے جو ان کے اتباع ہے جو ان کا راستہ ہے اس راستے پہ چلتا اپنے آپ کو ثابت کر دے تو اللہ کی قسم میں آج ہی شیعہ ہو جاؤ گا آپ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے میں بھی چاہتا ہوں میں جنت میں جاؤں آپ مجھے بتائیں سمجھ یہ کہتا ہے قرآن دکھاؤ ان کا سوالی ہے قرآن دکھاؤ نا آپ سنیں علیہ السلام بات کرتے ہیں آپ آپ بات کرتے ہیں جب میں کرتا ہوں پھر آپ لوتے ہیں پھر آپ باتتے ہیں ایسا نہ کریں بات تو پوری ہو نہیں موقف پورا رکھنے لیں پھر بات کریں آپ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرت علی میرا آپ پر اس سے پہلے بھی ایک دفعہ اسی بات پر آپ سے گفتبول ہو چکی ہے کتاب اللہ پہ تو آپ نے کہا کہ یہ قرآن یہ تو حضرت عثمان نے لکھا ہے یہ تو صحابہ نے جمع کیا علی والا قرآن کو دوسرا ہے اگر اللہ کی قسم علی والا قرآن آپ مجھے دکھا دیں ظاہر ہے آپ کے پاس تو ہوگا آپ کو تو انہوں نے جائے نہیں چھوڑا ہوگا وہ قرآن دکھا دیں کہ اس کے مطابق آپ چل رہے ہیں اور اس کو ثابت کریں کہ یہ حضرت علی کا لکھا ہوا ہے تو مجھے حضرت علی کا قرآن قبول ہے میں اس قرآن کو چھوڑ دیں گا دوسری بات آہلِ بیتِ اتحار آہلِ بیتِ اتحار آپ اس قرآن پر بات کرتا ہے دوسری کو چھوڑ دیں پہلے نکتے پہ بات کرتا ہے قرآنِ مجید پر اس پہ وقت لگے گا اس پہ وقت لگے گا نہیں نہیں اسے قرآن پہ پہلے قرآن پہ قرآن والی موضوع ختم کر دیں قرآن والی موضوع ختم کر دیں دیکھیں میں آپ کو نہیں اجازہ دوں گا کہ دو مختلف موضوعات یہاں پہ چھوڑ دیں ایک قرآن پہ بات ہو رہی پھر اس کے بعد اہلِ بیتِ تاہرین علیہ السلام پر دونوں آپ کی بنیاد ہیں دونوں آپ کی بنیاد ہیں بنیاد ہماری توحید ہے بنیاد ہماری توحید ہے اس کے بعد میرے بھائی ٹھیک ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں پہلے قرآن پر اس کے بعد وقت بچا تو اہلِ بیتِ علیہ السلام پر یہ دونوں چیزیں ایسے ہیں یہ دونوں چیزیں ہم ایسے مجھے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک نہیں ہے لیکن دو مختلف موضوعات ہیں پہلے قرآن پہ بات کرتے ہیں آپ نے کہا قرآن ہمیں دکھاؤ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے پہلے اس پر بات کرتے ہیں نہیں قرآن کے متعلق قرآن کے متعلق آپ کی بات کامل ہو چکی ہے بات سنیں بات سنیں اجازت دیں آپ کہتے ہیں قرآنِ مجید ہمیں دکھاؤ آپ کے یہ نکتہ ہے نا پہلے اب دوسرا اہلِ بیتِ علیہ السلام کے متعلق جو بھی بات ہیں وہ الگ بات ہے پہلے آپ کہتے ہیں قرآنِ مجید مجھے جو آپ کہتے ہیں یہ قرآن کم ہے مجھے اصلی قرآن دکھاؤ آپ کا یہ نکتہ ہے میں سمجھ سمجھ گیا ہوں میں اپنی بات کو بلکل آپ کو ایک چھوٹے سے بھائی صاحب بھائی صاحب اگر آپ دیکھیں عزیزو عزیزو اس شخص کے متعلق میرے میرے محترم ناظرین یہ شخص اس کے افساد یہی مشکل رہتا ہے کہ یہ جو ہے بات کو کاٹتا ہے اور مختلف موضوعات کو ایک دفعہ آ کے چھیڑنا چاہتا ہے بھائی صاحب آپ قرآن کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کے متعلق بات کرو اس کے بعد احل بیت علیہ السلام کے متعلق بات کرتے ہیں اس بات کو آپ نہیں ماننا چاہتے ہیں میں کہہ رہا قرآن بیت اس میں کیا اشکال ہے نہیں ہے قرآن اور احل بیت علیہ السلام کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے قرآن قرآن ایک کتاب ہے قرآن ایک کتاب ہے ایک سامت ہے چلتا نہیں ہے بولتا نہیں نماز نہیں پڑتا حج نہیں کرتا قرآن قرآن اللہ کے قلمات ہیں احل بیت علیہ السلام شخص ہیں افراد ہیں افراد ہیں ٹھیک ہے نا یہ احل بیت علیہ السلام اور قرآن کے ارلحاظ سے ایک ہوں یا میں آپ کی بات کو نہیں مانتا تائیت نہیں کرتا بارات اب قرآن میں میں قرآن کریم کو میں قرآن کریم کو لکھا ہوا قرآن مانتا ہوں اہل بیت کو چلتا پھر تا قرآن مانتا ہوں تم نہیں مانتے یہ جو کہا رہے تم سنو بات پوری سنو جب وہ آپ سے جدا نہیں ہو سکتے تو آپ کیوں جدا کر رہے ہیں میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں حالی صاحب آپ مجھے سنی بنانے کی چکر میں میں چاہتا ہوں میں شیعہ ہو جاؤ مجھے قائل کرو ختم بات آپ کی قرآن دکھاؤ آپ اگر نہیں باپ کے دل ختم ہوئی حضرت علی وعلا قرآن اگر مجھے آپ دکھا دو مجھے علی وعلا قرآن قبول ہے اور آل بیت سب سے پہلے آپ مجھے اس بات کا جواب دے دو میرے عزیز آپ کے سواد میں نکات سمجھ گیا ہوں آپ میری بات نہ کٹیں دیکھیں ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں آپ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے کس نے قرآن جمع کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی نے کیا میں تو آج کل شیعہ کو پڑھا ہوں ان کے بعد کس نے قرآن جمع کیا تھا قرآن کریم تو صحابہ اکرام نے جمع کیا قرآن کریم کس نے جمع کیا صحابہ اکرام وہ صحابہ کا کیا نام ہے سب سے پہلے کس صحابہ نے قرآن جمع کیا بتاؤں نا مجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن نہیں نہیں چلاکی دیکھیں میں امانداری سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں آپ سے سوال کروں دنیا دیکھ رہی ہے صحابہ سب صحابت دنیا میں دنیا دیکھ رہی ہے دنیا میں دیکھیں دیکھیں سب دنیا جانتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شیعہ نہیں ہو رہا ہے اللہ یعنی صاحب لوگ آپ کے میں آپ سے صرف گفتگو نہیں کر سکتا سب سے پہلے کس صحابی نے قرآن جمع کیا مجھے بتا دو جواب دے دو دیکھیں میں آپ کو بڑی تسلیق ساتھ علیہ علیہ السلام بالکل آپ نے آپ میری طرف میں دیکھیں کیونکہ آپ میجے دیکھتے آپ غصہ آجاتا ہے تو بات سنیں آپ میری طرف میں دیکھیں بات سنیں مجھے آپ کی چلاکی آپ کی بتمیزی سے غصہ آتا ہے سب دنیا نے دیکھیں میں نے آپ سے سوال کیا سب سے پہلے صحابہ تھے انہوں نے سب نے قرآن جمع کیا کسی نے ادعا کیا کہ سب صحابہ نے قرآن جمع کیا صحابہ میں سے کچھ افراد نے قرآن جمع کیا وہ کون تھا سب سے پہلے صحابہ میں سے جس نے قرآن جمع کیا میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں اس کا سوال کہت کیوں جواب نہیں دے رہے دے رہا ہوں علیہ السلام دے رہا ہوں آپ کے پاس ایک مسلمان ایک انسان وہ شیعہ ہونے کے لیے آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرآن دکھاؤ اور میں شیعہ اور مجھے میں آپ سر آنکھوں پر سر آنکھوں پر یہ جھوٹ آپ کہہ رہا ہے آپ شیعہ ہونے کے لیے ہیں آپ شیعہ کو باطل ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں یہ سب بری دنیا جانتی ہے آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے قرآن کس نے جمع کیا یہ تیسی چھوٹی دفعہ میں نے سوال کر رہا ہوں کیوں جواب نہیں دے رہا ہے یہ شخص میں نے کہا نا حضرت علی نہیں کیا ان کے بعد ان کے بعد کس نے جمع کیا بتاؤ ان کے بعد کس نے جمع کیا سب سے پہلے اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی نہیں کیا ان کے بعد کس نے جمع کیا کس نے جمع کیا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد صحابہ اکرام نے بھی کون کیا نام ہے صحابہ کا اس صحابہ کا کیا نام ہے وہ کون ہے بھئی نام نہیں ہوتا بس ختم ہے آپ سے گفتگو نہیں لی حضرت علی حضرت ابوبکر عمر عثمان ان سب نے قرآن جمع کیا یہ نوہ نے مل کے جمع کیا حضرت علی علیہ السلام عبوبہ کو دکھائیں وہ حدیث میں دکھائیں دکھائیں حدیث بلکل مل کے کیا نہ حدیث دکھائیں ہمیں دیکھیں عزیزو جود بولنا تو آسان ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بھی اس گروہ میں شامل تھے کہ وہ نوہ نے مل کے وہ حدیث میں سنت دکھائیں کسی اپنے کسی زائی صلت کے ساتھ دکھاؤ چلے میں دکھاتا ہوں علیہ حریصہ آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے میں شیعہ نے کے لیے آیا ہوں آپ علی والا قرآن دکھا دیں چھوڑے اور صحابہ کو چھوڑے دیں صحابہ کو ٹھیک ہے ہم دکھا دیتے ہیں میں علی کی طرف آ رہا ہوں میں علی کی طرف آ رہا ہوں آپ مجھے صحابہ کی طرف لکھ جا رہے ہیں میرے محترم ناظرین ابھی انہوں نے خود ابھی وعدہ کیا ہے دیکھیں کہ یہ ہمیں سنت دکھائیں گے ابھی انہوں نے ان کے الفاظ دے کہا تھا کہ ابو بکر عمر عثمان اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے انہوں نے مل کر قرآن جمعہ کیا ہے میں نے کہا سنت دکھائیں کہتا ہے میں سنت دکھاتا ہوں ابھی چلے گئے میں شیعہ ہو رہا ہوں ابھی آپ کو شیعہ ہونے کی کچھ انتظار کریں پہلے ہمیں وہ حدیث دکھائیں کہ انہوں نے مل کر ان چار افراد نے جن کا نام آپ نے لیا ہے عمر صاحب یہ میرے رسول ہیں کیونکہ دلیل کی ضرورتی نہیں آپ جھوٹ کہہ سکتے نا اگر جھوٹ دلیل ہے تو میں آپ کا رب ہوں میں آپ کا خدا ہوں لیکن جھوٹ دلیل نہیں ہے جھوٹ کسی آقل کے نزدی قابل قبول جھوٹ سے نفرت ہونے چاہیے آپ جھوٹے ہیں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ کے مذہب ثابت ہی نہیں ہوتا مگر یہ کہ آپ تحمد باندھیں اللہ پر رسول پر اہل بیت تاہرین علیہ السلام پر یہاں پر آپ نے تحمد لگائی ہے جھوٹ بولا ہے کہ امیر المعمنین علیہ السلام ابوباکر عمر کے ساتھ ملکے انہوں نے قرآن جمع کیے دکھاؤ حدیث دکھاؤ حدیث موضوع میں نے انتخاب نہیں کیا عزیزو اس نے تیاری کر کے مجھے تو کیا معلوم کیا کیا موضوع لکھائیں گے انہوں نے تیاری کیا انہوں نے خود ریڈیو کے تحقیق کر کے ادھر آئے ہیں اور پہلے سوال پر پنس گئے ہیں جھوٹ میں وہ کہتا ہے کہ میں حدیث دکھاؤں گا حدیث کوئی ہے نہیں دنیا میں دکھاؤں نا حدیث اور ہنس رہے ہیں تو آپ کے مرنے کی جگہ ہے جھوٹے آدمی آپ علیہ السلام مر جاؤ آپ خپ جاؤ میں مذہب چھوڑ کے شیعہ ہونے کے لیے آ رہا ہوں قرآن دکھاؤ آپ کے پاس آنی آگے ہمیں آپ کے شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ میرے سوال کے پہلے جواب دے دو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سب سے پہلے امیر المعینہ صاحب نے جمع کیا اگر انہوں نے جمع کیا تھا تو پھر مجھے بتاؤں دوبارہ جو ایک دفعہ جب انہوں نے جمع کیا آپ کے بعد میں بڑا تھزاد ہے امیر المعینہ صاحب نے جمع کیا اس کے بعد کس نے جمع کیا پھر یہ سب مل کے دوبارہ جمع کیا امیر المعینہ صاحب اس میں نہیں تھے آپ کے یہ جھوٹ ہے آپ کے یہ تحمت ہے اس کے بعد جس نے جمع کیا ہے ابو بکر ہے عمر ہے اور زید بن ثابت ہے یہ بخاری میں اس کے روایت بہت زیادہ ہیں آپ نے کیوں جود بولا یہ میں لوگوں کو بتائیں یا کہتے ہیں خطا ہو گئی یا مان لیتے ہیں بھئی معاف کرتے ہیں سب سے خطا ہو جاتی ہے یا آپ نے عمدن جود بولا کہا کہ سب انہوں نے مل کر علی علیہ السلام بھی اس میں تھے انہوں نے بھی قرآن جمع کرنے میں حصہ لیا کون تھے یہ لوگ جنہوں نے پھر دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں علی علیہ السلام نے جب ایک دفعہ جمع کیا ہے آپ خود اپنے اطراف کیا تو دوبارہ ابوباکر عمر اور زید بن ثابت کو قرآن جمع کرنے کے کیا ضرورت تھی اس سوال کا مجھے جواب دے دو اور پھر آپ نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ وہاں پہ علی علیہ السلام بھی وہاں پہ تھے تو جب علی علیہ السلام نے خود ایک دفعہ قرآن جمع کیا تو ان کے ساتھ مل کر انہوں نے قرآن کرنے کے ضرورت کیا تھی یہ سب باتیں پہلی آپ ثابت کریں بتائیں کہ ایک دفعہ اس نے جمع کیا تو پھر وہ ابوباکر عمر کو قرآن جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر علیہ السلام کیوں نہیں کہتا ہے میں نے قرآن تو سارا جمع کیا کیوں دوبارہ محنت کرنے کی ضرورت ہے یہ سب ہمیں سمجھا دو بسم اللہ علیہ السلام آپ میری بات میں نہیں بولیں گے میں بھی نہیں بولا آپ کی بات میں آپ میری ایک جملے دیکھو میں آپ کو بات کرنے دوں گا لیکن میری گارنٹی ہے یہ میری ایک سوال کا جواب نہیں دیکھا اور باتیں کہ میں ابھی شیعہ ہو جاؤں گا یہ ہو اب کہہ تو بسم اللہ چلیں اب بولنا نہیں آپ نے ٹھیک ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ کے پاس بہت شریعہ لوگ آتے ہیں جب کوئی کہتا ہے کہ وہ شیعہ ہونا چاہتے ہیں سنو سنو تم میرے سوال کے جواب کی نہیں دے رہے نا سوال تو اسپیسپلک ہے سوال خاص ہے میں نے کہہ دیا نا کہ یہ اور باتیں زیادہ دیں اور کہانی شروع کرتے ہیں اللہ اللہ مجرون میں آج سنی ہوئی نہیں میں آج سنی ہونا چاہ رہا ہوں بھئی اور میں ایک بندہ آپ کے پاس شیعہ ہونے کے لیے ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے شیعہ ہونے کے لیے اور وہ کہتا ہے کہ میں اور سب چیزوں سے نالا ہوں مجھے حضرت علی والا قرآن دکھا دو مجھے اہلِ بیت دکھا دو تو آپ اس کو کیا ہوگے کہ ابو بکر اور عمر کا قرآن پہ لے بتاؤ بھائی وہ تو ان کو چھوڑ کے آپ کے پاس شیعہ ہونے کے لیے آ رہے نا وہ شیعہ ہو رہا ہے سوڑ دیں کہ میں شیعہ ہونے کے لیے آئے ہوں آپ شیعہ ہونے سب کو پتا ہے کہ آپ جھوٹ کہہ رہا ہے دیکھیں میں نے عرض کیا آپ کا مذہب کا اساس جھوٹ پر ہے آپ اپنے مذہب کا دفاع بھی نہیں کر سکتے مگر یہ کہ جھوٹ بولیں ابھی آپ سے میں نے دو سوال کیا ہے میرے محترم بات سونے بات کرنے دو بات کرنے دو آپ چھپ ہو گئے تھے آپ ابھی چھپ ہو گئے تھے میں بات کرنے لگاتا آپ چھپ ہو گئے تھے ابھی آپ سے جو میں نے سوالات کیا میرے محترم وہ مجھے جواب نہیں دینے دی آپ نے ابھی دوبارہ دوبارہ میں خاموش اور کہانی نہ سناو ادھر ادھر نہ بولو کہ میں ادھر شیعہ ہونے آپ نے دس دفعہ کہہ دیا میں نے دس دفعہ کہہ دیا کہ آپ جھوٹے ہیں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں اللہ کی دس دفعہ آپ مجھے قرآن دکھائیں میں ہوتا ہوں اللہ کی قسم بھائی تم جو ادھر شیعہ ہونے کے لیے نہیں آئے تمہیں بتاؤ تو بھائی صاحب آپ نے یہاں پہ کیوں جھوٹ بولا ہے کہ ابو بکر عمر کے ساتھ علی علیہ السلام بھی شریک تھے جب میں قرآن میں کیوں جھوٹ بولا ہے آپ نے یا کہتو غلطی ہو گئی بھئی اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو حدیث میں دکھائیں اب بھائی صاحب اس کے پاس جواب نہیں ہے اللہ یاری صاحب بات سنے میں نے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس لیے تو شیعہ ہو رہا ہوں میں لیکن کہا ہوں آپ ٹھیک ہے تو پھر سن لو تو آپ مانتے ہیں تو آپ مانتے ہیں کہ ابو بکر یہ حدیث بخاری میں کئی مقام پر موجود ہیں آپ کیا مانتے ہیں کہ ابو بکر عمر اور زید ابن ثابت یہ لوگ مل کے انہوں نے قرآن جمع کرنے کی کوشش کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ اس بات کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں تو پھر کیا ہوا اب میں سوال کے جواب دے دو مانتے ہیں کہے دو مانتا ہوں نہیں مانتا کہ انہوں نے اگر کوشش کی تو کیا ہو گیا میں آپ سے پوچھتا آپ مانتے ہو کہ انہوں نے کوشش کی مانتے ہیں نہیں مانتے میں علی والا قرآن ماننے کی کوشش کر رہا ہوں دکھاؤ عزیزوں اس شخص سے گفتگو کرنا بیکار ہے جس سے جو بھی سوال کرتے ہیں جواب نہیں ہے اللہ یاری صاحب جواب نہیں ہے اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں قرآن کی تاریخ تاکہ لوگوں کو پتا چلے منافیز آپ سے میں آپ کو عزیزوں میں اس شخص کو ایک مرتبہ پھر ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں تم میرے سوالات کا جواب دے دوں میں یہاں صبح تک آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں جب تم مجھے نظر انداز کرتے ہو میرے ہر سوال کا جواب اس کے پاس یہ ہے کہ میں شیعہ بن رہا ہوں میں شیعہ بن رہا ہوں بھائی صاحب سوال کا جواب دے میرا دعویہ ہے آپ میرے سوال کا کیوں جواب نہیں دے رہے ہیں عزیز اب مجھے بے دو کہ نہیں آتا تو میں جواب دے دوں اگر آتا ہے تو جواب دے دو چلا کی نہ کرو کہ میں ہر سوال کے جواب یہ نہیں ہوتا کہ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں تم مجھے بتاؤ کہ کیا ابو بکر عمر زہید ابن صاحبت نے قرآن جمع کرنے کا پروسس شروع کیا یہ نہیں کیا بخاری میں مسلم میں یہ موجود نہیں ہے تم نہیں مانتے تو میں نے جو آپ کے سامنے دعویہ رکھا میں نے جو کہا آپ نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا میں نے کہا حضرت علی والا قرآن دکھاؤ تو شیعہ کر دو وہی جواب اسی کی طرف آ رہے ہیں قرآن کی تاریخ آپ بتا رہے ہیں تو آپ ابو بکر عمر والا قرآن دکھاؤ میں علی علیہ السلام والا قرآن دکھا دیتا ہوں جب تم تمہارے بخاری میں موجود ہے کہ ابو بکر عمر زہید ابن صاحبت نے قرآن جمع کی تم وہ والا قرآن دکھاؤ میں علی علیہ السلام والا قرآن دکھا دیتا ہوں ختم بات تو تم کیوں اطراف نہیں کرتے تم کیوں اطراف دکھاؤ تم ابو باکر عمر و عثمان ابو باکر عمر اور زائد ابن ثابت والا قرآن دکھاؤ پھر میں علی علیہ السلام والا قرآن دکھا دے تم ختم بات علی علیہ السلام میں نے تو آپ کو یہ آفر کیا دیکھیں ابو باکر کے خلافت یہ سب ایک منٹ میں بات کرتا ہوں ابو باکر کے خلافت میں لیے ابو باکر والا قرآن نہیں تمہارے پاس ابو باکر والا قرآن ہے ابو باکر والی قرآن کہا ہے ابو باکر والی قرآن کہا ہے بھائی صاحب ایک منتر میرے بات کو نہ کٹو اب میرے بات کو نہ کٹو میرے بھائی اچھی بات ہے ابو باکر عمر اور زید بن صاحب نے قرآن جمع کی اور وہ قرآن کہا گیا میرے محترم ناظرین وہ قرآن پھر یہ خود کہتا ہے پھر عثمان اپنے افان نے اپنی خلافت میں دوبارہ قرآن جمع کیا اور یہ موجودہ جو قرآن ہے یہ سب مسلمین کہتے ہیں وہ یہ وہ قرآن ہے جو عثمان نے جمع کیا تو ابو باکر والی قرآن کہاں گئی ہے ابھی ان سے اس حضرت سے میں نے کئی سفر مرتبہ یہ سوال کی ہیں یہ سوال کا جواب نہیں دے رہا تو ابھی ابھی ایک دفعہ پھر ان سے سوال کرتا ہے پھر اس کے اگر جواب نہیں دیا اس دفعہ تو ان سے خداحافظی ہے کیونکہ ایک ایسے شخص ہے ایسے شخص ہے جو بالکل اس کو کسی سوا کے جواب آتا ہی نہیں اور اس کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ میں مشیہ ہونا چاہتا ہوں میں شیہ ہونا چاہتا ہوں میں سنی ہونا چاہتا ہوں میں عمر بکری ہونا چاہتا ہوں مجھے ابو باکر والا قرآن دکھاؤ بسم اللہ ابو باکر والا قرآن مجھے دکھاؤ میں عمری بن جاتا ہوں ابو باکر ابو باکر ایک منٹ اب آپ کے آواز نہیں آرہی ایک منٹ ادھر سے ہوگی ایک منٹ میں آپ کے آواز انچی کر دوں یہ بڑا تیاری کر کے آیا ایک سوال کا جواب نہیں دے رہا یہ شخص تیاری کر کے بیٹھتے ہو تم بھی تو تمہارے میں جواب ہی نہیں ہے نہیں میں اس موضوع میں میرا ذہن بھی نہیں تھا کہ آپ کھا کر رہے ہیں مجھے کیا مانے ہیں اچھا مجھے بتاؤ میں آج سے سننی بن رہا ہوں میں آج سے سننی بن رہا ہوں اس پر کیا تیاری کرنی ہے علیہ علیہ السلام اس پر کیا تیاری کرنی ہے مکاریاں نہیں کرو اس پر کیا تیاری ہے قرآن دکھاؤ بس بات ختم ہے میرا آپ سے بھی ارض یہ ہی ہے کہ ابو باکر والا قرآن مجھے دکھاؤ میں آج اسے سننی بن رہا ہوں بسم اللہ آم سمجھ رہے ہیں یہ سوال صرف شیہوں سے ہو سکتی ہے اب ابو باکر والا قرآن دکھاؤ یہ ابو باکر والا قرآن ہے جو آپ کے سننی بن رہا ہے نہیں ہے تو اسمان نے کیا جمع کیا تھا پر تو پر کیوں اسمان نے جمع کیا تھا اگر یہ ابو باکر والا قرآن ہے تو ابو باکر کیوں کہتا ہے کہ اسمان نے جمع کیا اسمان نے کیوں جمع کیا اگر ابوباکر عثمان عمر نے جمع کیا ہے تو عثمان پھر کیا تھا عثمان نے کیا جمع کیا پھر عثمان نے کیا جمع کیا تو ابوباکر والی دکھاؤنا ابوباکر کا جمع ہوا قرآن اس نے نشر کیا ہے نہیں بلکل اس نے شروع سے جمع کیا اس نے زید بن صاحبت کی روایہ مختلف خطب میں بھاگو ابو عثمان نے جمع کیا ہے عثمان ختم بات ختم بات میں حرام ہوں ان لوگوں پر جو شیئے ہوتے ہیں آپ کی باتوں پر سننے آپ بس تو قرآن نہیں ہے جوٹ بلتے ہو بلکل بلکل پہلی بات آپ کہتے ہو ہم اہل بیت کو مانتے ہیں سکیفہ بنی سادہ اہل بیت اچھا آپ قرآن کو مانتے ہو باغ فدق کا معاملہ اہل بیت نے قبول کر لیا تھا اس معاملے کو غدیر خم اس پر وہ اور موضوع ہے یہ اہل بیت ہے نس یہ اور موضوع ہے باغ فدق اور ہے اس میں تفصیلات ہیں آپ نے قرآن کا موضوع کا انتخاب کیا ہے بہرحال بہرحال یہ جو حضرت رائنہ ادھر تیاری کر کے لے کر آئیت ہے میرا موضوع یہ آپ شیعہ کے پاس سوال بیت بھی نہیں ہے ابوبکر کے قرآن اور بیت ثابت کروں تو چلیں آپ ایک میرے عزیز میرے باہی آپ سے ایک مرتبہ پھر میں ایک سوال کرتا ہوں دیکھیں اگر آپ خود کہتے ہو سوال نہیں کر رہا ہوں میں قرآنی کے متعلق آپ سے آپ نے تو میں نے کسی ایک سوال کا جواب نہیں دیا میں اپنے سوال کے دوبارہ تقرار کرتا ہوں میں نے جو سوال کیا اس میں سے ایک کا جواب دے دوں اگر آپ خود کہتے ہو کیونکہ آپ کے کتب میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ سب سے پہلے علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا یہ تو صرف شیعہ پہ نہیں ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے یہ تو آپ کے کتب میں بھی موجود ہے سب سے پہلے علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا آپ خود بھی کہتے ہو یہ میں صرف نہیں کہتا پھر اس کے بعد ابوبکر عمر اور زید بن صاحب نے قرآن جمع کیا میں نے اس سوال کے جواب دے دوں کہ اگر علی علیہ السلام نے پہلے سب سے پہلے قرآن جمع کیا تھا تو پھر ابوبکر کو دوبارہ قرآن جب میں کرنے کی کیا ضرورت تھی اس سوال کا جواب دیئے ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے اس میں کوئی علیہ علیہ السلام یہ کوئی اتنا بڑا عالیٰ سوال تو نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں ابوبکر بھی کیوں جمع کیا علی بھی کر سکتے ہیں ابوبکر بھی کر سکتے ہیں عثمان نے بھی کیا الحمدللہ ایسی جمعے میں انہوں نے کہا کہ دیکھو کہا کہ علی نے بھی جمع کیا علی علیہ السلام نے بھی جمع کیا ابوبکر نے بھی عثمان علیہ السلام نے بھی جمع کیا تو بھائی صاحب یہ کار کے کہاں چلے گا یہ انہوں نے کار دیا تینوں نے جمع کیا تو فرتان مشترک ہے پھر یہ صرف آپ شیعوں سے نہیں کر سکتے کہ علی علیہ السلام علی قرآن میں دکھاؤ تو آپ یہ سوال آپ سے ہے کہ آپ بھی علی علیہ السلام علی قرآن دکھاؤ کیونکہ آر اس بات کے آپ بھی قائل ہیں اور عمر ابو بکر والی قرآن ہمیں دکھاؤ وہ ہمیں دکھاؤ کہ عثمان والا قرآن تو موجود ہے تو وہ جو دو ابھی آپ نے خود دکھا ہے کہ ابو بکر نے پہلے علی علیہ السلام نے جمع کیا میں نے آپ سے پوچھا کہ ابو بکر نے کیوں قرآن جمع کیا ہو سکتا ہے انہوں نے بھی جمع کیا پھر عثمان نے جمع کیا تو پھر وہ ہمیں دکھاؤ میں سنی ہو جاتا ہوں پھر ہمیں دکھاؤ پھر میں سنی ہو جاتا ہوں اور پھر وہ جو ہے اللہ آپ کا بلا کرے وہ قرآن جو امی آئیشہ والی قرآن ہے وہ قرآن بھی ہمیں دکھاؤ بھئی انہوں نے خود کٹا ہے بھئی لائن اپنا اچھانک ان کا لائن مجھے نہیں معلوم ہے کیوں کر گئی ان کی لائٹ چلی گئی کیا چکر ہے یہ بڑے تیاری کر کے آئے تھے الحمدللہ پنس کے اور آئیشہ والی قرآن بھی ہمیں دکھاؤ جو بکری کہا گئی ہے یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ سنن ابن ماجہ چاپ دار الفکر کتاب چپی ہے دار الفکر بیروت سنہ دو آزار آٹھ میں صفحہ نمبر چار سو ترپن میں صفحہ نمبر چار سو ترپن کتاب النکاح باب رضاع الكبیر رضاع الكبیر بڑے موٹے آدمی کو عورت اپنا چاہتی اس کے موں میں دے دے ٹھیک ہے نا عورت اپنی چاہتی اس کے موں میں دے دے کون چاہتی دیتی تھی کون فتوے دیتی تھی اپنے اپنی بہنوں کو کہ جو شخص مجھ سے ملاقات کرنے کے لئے آ جائے تم پہلے جا کے اس کو پانچ مرتبہ اپنی چاہتی دیا کرو اس کے موں میں دیا کرو بھئی یہ سیکس شوک کہاں پہ جاری تھا یہ سیکس شوک کہاں پہ جاری تھا اس کا ذرا سوچا آپ نے ہے رضاع الكبیر اچھا صفحہ حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوالیس میں سنی بن جاتا ہوں بھئی چھوڑ دو میں عمری بن جاتا ہوں میں ابو بکر کا امتی بن جاتا ہوں تو جائے نا یہ والی قرآن مجھے دکھا دینا آئیشہ نے کہا لقد نزلت آیت الرجم ورداعت الكبیر عشرہ آئی رجم دکھاؤ آئی رجم والی قرآن مجھے توکہ میں عمری بن جاؤں حسن اللہ یاری ابو بکر کا غلام عمر کا غلام عثمان کا غلام بن گیا اف چیوں کی کمر ٹوٹی آئی بھائی دکھا دو نہیں ہے یہ آئی رجم نازل ہو گئی کون کہتی ہیں آئیشہ صاحبہ ورداعت الكبیر عشرہ قرآن کی وہ آیت کہ کبیر کو رضا کرو کبیر کو عورتوں پہ لازم ہے کہ کوئی بھی مرد ہو اس کو پکڑ لو اپنی چاتی اس کے موں میں دے دو اجنبی سے اجنبی آدمی پانچ دفعہ نہیں دس مرتبہ دس مرتبہ چاتی عورت اس کے موں میں دے دو یہ آیت قرآن میں نازل ہوئی وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِیفَةٍ تَحْتَ سَرِیْرِ یہ کتاب میں لکی تھی میرے بستر کے نیچے تھی فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَتَشَغَلْنَا بِمَوْتِهِ دَخَلَ دَاجِن فَاقَلَا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاعت ہو گئی ہے ہم مشغول ہو گئے اس کے موت میں بکری کھا گئی تو میرے عزیز آپ نے خود کہا ہے بھائی ساب آگئے تو آپ سے سوال یہ ہے اب ہی آپ نے خود کہا ہے علی علیہ السلام نے سب سے پہلے قرآن جمع کی پھر ابو بکر عمر نے جمع کی پھر عثمان نے جمع کی اب ہی آپ نے خود کہا ہے یہ ہو سکتا ہے پھر یہ ہو سکتا ہے آپ نے کہا سب نے جمع کی الحمدللہ آپ نے اطراف کیا پھر میں نے ثابت کیا کہ عائشہ کے بھی قرآن ہے تو یہ قرآن ہمیں دکھا اور بلخصوص وہ رضاعت العشر والی رضاعت العشر والی رضاعت الكبیر عشر کے دس مرتبہ عورت اپنی چاتی مرد کے موں میں ڈال نامحرم مرد کی موں میں ڈال یہ قرآن میں دکھا دیں آج سے میں یزید کا امتی بن جاتا ہوں بسم اللہ قرآن دکھاؤ جناب آج سے میں یزید کا امتی جو آپ یزید کی امتی بنگی ہو کتنے جلدی یزید کی امتی بنگی ہے بن جاؤں گا بن جاؤں گا یزید کو بھی مانیں گے ابوباق رومر عثمان بتا جائے دائر آئے یزید کی امتی بن گیا یزید کی امتی ہو گیا تم لوگ یہی تو مسئلہ ہے مانتے ہو نہیں مانتے تو ابوباقر تمہیں نہیں مانتے ماننے پہ آتا ہے یزید کی اغلام بس ٹھیک ہے نا تم دکھاؤنا وہ قرآن چلو دکھاتا ہوں دکھاتا ہوں میرا دیکھیں ابھی ایلتی گفتگو کرتے ہیں تھوڑا سا تاکے کچھ فائدہ ہو ویسے شور صاحبے کے کیا فائدہ ہے مجھے دیکھ کے آپ شور کرنے شروع کر رہے ہیں شور نہ کریں دیکھیں میں دیکھیں عزیزوہ یہ سب کچھ کہے گا قرآن نہیں دکھائے گا سوال کا جواب نہیں دکھائے گا وہ رضاعتالکبیر عشن وہ علی قرآن دکھاؤ ابوباقر علی علیہ السلام علی قرآن دکھاؤ بسم اللہ آپ جواب دینا نا آپ جواب دینا مجھے صرف دیکھیں دو دو منٹ بات کرتے ہیں لمبی چھوڑی چھوڑ دیں دو منٹ نہیں نہیں آپ دس منٹ بات کریں لیکن میرے سوال کا جواب دیتے ہیں فضول گفتگو نہ کریں دس منٹ تاکہ میں جلد جلد آج میں جو نا حضرت ابوباقر کا امتی بن جاؤں ختم بات یزید کا انام یزید یزید ابوباقر معاویہ سب کا اگر تم نے یہ دکھا دیا اگر نہیں دکھایا تو پھر تم نے یہاں سے چلے جانا بھائی جلدی سے قرآن دکھاؤ قرآن دکھانے والی قرآن دکھانے والی کا ڈیمانڈ تو آپ نے نکالیا نا مجھے تو نہیں معلوم میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ شخص آ رہا ہے یہ یہ سوال کرے گا مجھے کیا معلوم بھائی تم پہلے تیاری کر لیتے نا جس کا گھر اپنا گھر شیشے کا ہو وہ دوسروں کے گھر پہ پتر سے نہیں مارتا جب تیرے پہ پہ جواب نہیں ہے نا جواب نہیں ہے تیرے چہرے پہ ابھی شرمندگی کا اثار تیرے مسکرحات پہ ظاہر ہو الحمدللہ رب العالم قرآن دکھاؤ قرآن دکھاؤ میں الحمدللہ نوکر اہل بائیت شیعوں کا نوکر ہوں لیکن تم اگر وہ قرآن دکھاؤ تو میں یزید کا گھلادہ کرتا ہوں بن جاتا ہوں غلام شمر بات سنو بات میری یہ سنو دیکھو آپ کے ساتھ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ شیعہ کا سارا مذہب میں یہ کہہ رہا ہوں میرا بھی یہ دعویٰ اور آر شیعہ تو پھر قرآن نہیں اس شخص کے پاس اس شخص سے پیاس ہوا قرآن نہیں ہے تو پھر کیوں ہم سے شیعوں سے قرآن دیمانڈ کیا ہم سے قرآن وہ ابو بکر والی قرآن عائشہ والی قرآن علیہ السلام والی قرآن تمہارے پاس اب نہیں ہے تو ہم سے کیوں دیمانڈ کرتے ہو نہیں ہے یہ تو آپ کے ٹیمیرٹ ہے اگر یہ ابو بکر والی قرآن ہے تو عثمان نے دوبارہ کیوں قرآن جمع کیا اس میں اور اس میں کیا خلاف تھا کیوں کہتے قرآن نے جمع کیا پھر دیکھیں عزیزوں بخاری میں موجود ہے کہ پہلے ابو بکر عمر نے جمع کیا پھر اس قرآن پہ اختلاف آیا ہے پھر اس قرآن میں اختلاف آیا ہے پھر عثمان نے دوبارہ جمع کیا ہے تو آپ سے یہی دیمانڈ ہے بھائی تم علی علیہ السلام کے قرآن کو تو خود تم بھی میانتے ہو تمہارے اس پاس صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کس قرآن میں اختلاف آیا ہے کس قرآن میں ابو بکر والی قرآن میں اختلاف تھا لوگوں کے پاس کدھر ہے سب بخاری میں ہے وہ ابو بخاری میں موجود ہے سب میں موجود ہے دکھاؤ نہ وہ ابو بکر نے اختلاف آیا عثمان نے لکھے دکھاؤ کدھر ہے آپ چلے جائیں خاموشے جائیں اوکے اوکے آپ چلے جائیں دکھا دیتا ہوں میں دکھا دیتا ہوں اوکے کوئی بات نہیں اوکے میں دکھا دیتا ہوں میں کئی دفعیس کو دکھا چکا ہوں جو لوگ تاریخ قرآن دیکھیں یہ کیسی بات ہے نا کہ قرآن میں اختلاف ہو گئی ہے یہ تو جو لوگ یہ دیکھیں میں نے قرآن کیا تو موجود کا انتخاب نہیں انہوں نے انتخاب کیا ہے جو لوگ بھی قرآن کے تاریخ کو جانتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عثمان کے خلافت میں بڑا اختلاف ہو گیا تھا صحابہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے تھے اختلاف اختلاف قرآن پر تو تب ہی عثمان نے عثمان نے زہدہ نے ثابت کہا کہ تم دوبارہ قرآن جمع کرو اور اس نے باقی سارے قرآن کے جتنے نسخیتے اس نے جلا دیئے اب یہ کہتا ہے اس کو مجھے دکھاؤ مجھے دکھاؤ یہ تو سب لوگ جائیے جتنے علماء دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں اس میں ایک ہر بھی جھوٹ نہیں ہے یہ سب صحیح ہے یہ ایک بدیہی بات کے لیے مجھے مجھے میرا وقت زہا کر رہا ہے کہ اس کے حدیثیں مجھے دکھاؤ اب یہ شخص منکر ہو گیا ہے کہ ابو بکر نے جمع کیا تھا اور پھر عثمان نے جمع کیا تھا قرآنوں میں کیا اختلاف تھا جس کی وجہ سے جنگ ہونے لگے تھے مسلمانوں کے درمیان محترم ناظرین ملاحظہ فرمائی یہ کتاب ہے بخاری چاپ دارحیات تراث العربی اس کتاب میں ملاحظہ فرمائی باب جمع القرآن صفحہ نمبر نو سو بیاسی میں نو سو بائیس میں یہ حدیث پہلے یہ حدیث یہ ہے چار ہزار نو سو معاف کیجئے سیئے نا سیئے بلکل سیئے چار ہزار نو سو چیاسی میں اس میں وہی ہے کہ ابو بکر کی خلافت میں عمر ابو بکر اور زید بن ثابت ان تینوں نے قرآن جمع کرنے کی کوشش کیا ٹھیک ہے نا اور انہوں نے یہ کہتا ہے قرآن جمع بھی کیا ہے میں نے قرآن جمع کیا ہے وہ بہت مختلف آپ یہ حدیث کا ترجمہ دیکھ لیں یہ ابو بکر کے زمانے میں جو قرآن جمع ہوئی ہے چار ہزار نو سو سو سیئاسی پھر اس کے بعد چار ہزار نو سو ستاسی یہ حدیث ہے انس ابن مالک کہتے ہیں کہ حزیفہ ابن یمان عثمان کے پاس آئے وَكَانَ يُغَازِ اَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ ارمینیہ وَعَذْرْبِجَان مَا اَهْلِ الْعِرَاقِ وہ شام کے والوں کے ساتھ فَأَفْزَعَ حُزَيْفَة کا اختلاف ہم فِي الْقِرَاءَةِ قرآنی قرآنی قرآنات میں جو اختلاف تھا اس نے حزیفہ کو جو کیا تھا حزیفہ کو ڈرائیا تھا حزیفہ نے عثمان سے کہا یا بلان اَدْرِكْ هَذِ الْعُمَّةِ قَبْلَ اَنْ يَخْتَلِفُ فِي الْكِتَابِ اختلافَ الْيَهُودِ وَالْنَصَارَةِ اس امت کو تم بچالو اس سے پہلے کہ جس طرح یہود نصارہ اپس میں اختلاف کر دیتے اسی طرح یہ قرآن میں اختلاف کرنے لگیں یعنی اس طرح شدید اختلاف تھا اور دوسری کتابوں میں ہے کہ قتل کرنے تک آگئے تھا وہ تفسیر تبری میں موجود ہے یہ روایت بہت تفسیل کے ساتھ تفسیر تبری میں کئی طرق سے موجود ہے پس عثمان نے حفظہ کو بیجا اَنَرْسِ اِلَيْنَا بِالصُحِفِ تو پھر عثمان اس عثمان نے حفظہ کو کہا کہ اپنے نسخے بیج دو اور نسخے کو بیج دو تاکہ ہم اس قرآن قرآن ہم جمع کرنا چاہتے ہیں اور پھر ہم واپس کریں گے اس کو فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفظہُ اِلَىٰ عثمان حفظہ نے اس کو عثمان کی طرف بیجا فَأَمَرَ زَيْدَ بِنَ ثَابِتْ وَعَبْدَ اللَّهِ بِنِ زُبَيْرِ وَسَعِيدَ بِنَ الْعَاسِ وَعَبْدَ الرَّحْمَانِ بِنِ حَارِثِ بِنِ حِشَامِ فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ پھر عثمان نے حکم دیا کہ ان قرآنوں کو تم لکدو اور ریکارڈ کرلو نسخے بنادو وَقَالَ عثمان لِرَحْتِ الْقِرَاشِيِّينَ الثَّلَاثَةَ اذا اختلفتم انتم وزايد بن ثابت في شيء من القرآن فاکتبوهو بلسان القریش فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلْلِسَانِ وَيَهَا لُوْقَ جُنْكَانْ اسم مذكور اس عبدالللہ بن زبير زید بن ثابت سعيد بن العاص عبدالرحمن ابن حارث بن حشام من سکار راپس من تماری اختلاف ہو تو اس کو قرآن کی لسان پر لکھ دینا کیونکہ قرآن ان کی لسان پر لازل ہوئی فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الْصُحُفَةَ فِي الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانَ الصُحْفَ إِلَى حَفْصَةَ جب تب مسائف لکھے گئے تو عثمان نے حفظہ کی جو کتاب تھی وہ واپس کر دیا وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ عُفِقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا أَمَرَ بِمَا سِبَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِیفَةٍ اَو مُصْحَفٍ اَنْ يُحْرَ اور اس کے علاوہ جو قرآن تھی اس کو اس کو اس نے کہہ دیا کہ اس کو اس کو جلا دو اچھا یہ کتاب جامع الویان ان تاوی لعائے القرآن المجید چاب دار الفکر بیروت لبنان میں کتاب چاہیے چپیا بھلی فَمَا بَالُ الْأَحْرُفِ السِّتَّةِ غَيْرٌ مَوْجُودَ اِنْكَانَ الْأَمْرِ یہ صفحہ ابن جریر کی جو ہے نا صفحہ نمبر اکتالیس میں حروف سبعہ کے متعلق حروف سبعہ کہاں گئے ہیں کہتا ہے کہ اگر ہم تم سے ہم سے پوچھو کہ حروف سبعہ جو پہلے زمانے میں تاہ اب نہیں ہیں وہ کہاں ہیں وَقَدْ أَقْرَعَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعْلِهِ وَأَصْحَابَهُ وَأَمَرَهُ بِالْقِرَاةِ بِهِنَّ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم اس قرارات کے ساتھ پڑھا کرو اور اس کی تم تلاوت کیا کرو وَأَنْزَلَهُنَّ اللَّهُ مِنْ عِنْدِهِ عَلَى نَبِيهِ اور اللہ نے ان حروف سبعہ کی انزال کیا تھا اَنُسِخَتْ فَرُفِعَ کیا یہ منسوخ ہو گئے ہیں فَمَدْ دَلَالَتُ عَلَى نَسْقِهَا وَرَفْعِهَا اگر یہ حروف سبعہ نہیں ہے تو یہ کہاں گئے ہیں اَمْنَسِيَتْهُنَّ الْأُمَّةُ فَذَٰلِكَ تَضْيِعُنْ تَضِعُ مَا قَدْ أُمِرُ بِحِفْضِهِ اَمَّا الْقِصَةَ فِي دَلِكَ حروف سبعہ کہا ہے تو کہتا ہے کہ لَمْ تُنسَخْ فَتُرْفَ یہ منسوخ بھی نہیں ہے منسوخ التلاوہ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو کہاں گئی ہیں تو کہاں گئی ہیں تو اس کو عثمان نے جلا دیا حروف سبعہ عثمان نے جلا دیا پھر بہت سارے روایت نقل کرتے ہیں کہ عثمان کے زمانے میں قرآن کیسے جمع کیا گیا اچھا کہتا ہے کہ وَإِذَا ظَهَرَ مِنْ بَعْضِهِمْ بِمَحْضَرِهِ وَفِي عَصْرِهِ التَّكْذِيبِ بِبَعْضِ الْأَحْرُفِ السَّبْعَ الَّتِي نَزَلَ عَلَيْهَا الْقُرْآنِ مَعَصِمَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ النهي عن التكذيب بشيء منها وما أشبه من ذلك من الأخبار التي يطول باستيعاب جميعها الكتاب والآثار الدال له على أن إمام المسلمين وأميرهم عثمان بن عفان جمع المسلمين نظرا منه لهم وإشفاقا منه عليهم ورعفة منه بهم حضر الرد من بعضهم بعد الإسلام والدخول في الكفر بعد الإيمان الذهر من بعضهم بمحذره وفي عسيا التكذيب کہتے ہیں کہ عثمان جو تھا برا حمدل آدمی تھا برا حکیم آدمی تھا برا شفیق آدمی تھا اس نے جردے کا قرآن حروف سبعہ پر نازل ہوئی ہے اور چھے حروف جو ہیں اس میں تكذیب ہوتی ہیں اس کی لوگ تكذیب کر رہے ہیں اور اس کو اس میں اختلاف کر رہے ہیں تو اس نے کہا باقی حروف قرآن کو جو پورا قرآن کے مختلف چھے ویرزنز تھے اس نے باقی سب کو جلا دیا وہ اس کی حکمت عملی تھی ایک اس نے قرآن رکھ دیا باقی سب مساحف کو اس نے جلا دیا اور باقی سب مساحف کو اس نے حکم دیا دیکھن سب کو جلا دو تو ابھی جو ابو بکر نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ سات حروف پر جمع کیا تھا ٹھیک ہے نا سات گناہ اس سے بڑھا تھا تو باقی سب کو اس مان نے جلا دیا کیونکہ اس میں اختلاف ہو جاتا ہے اس نے ایک ہی رکھ دیا ٹھیک ہے نا اچھا یہ کتاب ہے یہ کتاب ہے کتاب المصاحف لابن ابي داود السجستانی المجلد الاول چاب دار البشار الاسلامی ملاحظہ فرمائی اطلاق عثمان القراءة على غیر مصحفه عنه بل القراءة على غیر مصحفه بل مالذی نقمتم قالوا نقمنا انہو محا كتاب الله عز وجل حضرت امیر المومن علیہ الصلاة والسلام ان سے کھا گیا کہ تم عثمان پہ کیوں اتراز کرتے ہو کہا کہ اس سے اتراز پیئی ہے کہ اس نے کتاب اللہ یہ ابن ابی داود سجستانی کی بیٹے کی کتاب ہے ابو داود سجستانی اس کا بیٹا ہے ابن ابی داود کیوں اس پہ آپ کے اتراز ہے کہ اس نے قرآن مجید کو محو کیا بل اچھا کتاب تاریخ القرآن ورسمه وحكمه تأليف محمد طاهر بن ابد القادر الكردی المكیه الخطات کتاب چپیئسا تیرسو پین سجنو یہاں پہ ملاحظة فرمائی ملاحظة فرمائی یہاں پر فابو بکر هو اول من جمع القرآن بالاحرف السبعة ابو بکر نے قرآن جمعیتا واحرف السبعة کیساتا الّذی نزل بها اچھا پرعز اما عثمان لم يجمع القرآن الا بعد ان رأى اختلاف الناس في قراءت اتا انه ذن كان يقول ان في قرآت خیر من قرآت وكان جمع له بحرف واحد اثمان جب اختلاف دیکا اس نے ایک حرف بقرآن کو جمع کیا وهو لغت قریش وترك الاحرف السبعة الباقية فكان من الواجب حمل الناس على اتباع مسحفي وعلا قرآت بحرف واحد اچھا پر اس کے بعد کتن وهذا يستلزم ان يكون حجم مسحف ابي بكر اضعاف حجم مسحف اثمان لان هذا جمعه على حرف واحد من الاحرف السبعة اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ابوبکر کی جو قرآن تھی وہ کئی گناہ بڑی تھی عثمان کے قرآن سے اسی خالی پڑی ہے پتہ نہیں کان چلے گئی خبائی صاحب میں ادری ہوں آپ نے ہمارے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا نا آپ نے ہمارے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا ہے ابھی کوئی اگر جواب ہے تو دے دو ختم بات میں آپ کو ایک بات بتا رہا چاہتا ہوں نا پاکستان میں پاکستان میں آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ اللہ یاری صاحب جس سے ہم نے پھستا ہے تو ادھر ادھر بھاگتا ہے یہ انیف قریشی نے اختن بولا ٹی وی پہ کہ اللہ یاری صاحب جو پھست چاہتا ہے تو ادھر ادھر بھاگتا ہے پہلی بات یہ دوسری بات پانس کون گیا ہے پانس کون گیا ہے کتاب کون دکھا رہا ہے وہ سب دنیا کو معلوم ہے آپ نے جتنے جھوٹ بولے اسی پروگرام میں پہلا جھوٹ آپ نے یہی نہیں بولا انسان کو جھوٹ مرنا چاہیے کہے دو خطا ہو گئی ہے بھئی ابھی اطراف کر دو تم نے کہہ دے کہ علی علیہ السلام ابوباکر عمر زید بن ثابت ملکہ انہوں نے قرآن جمع کیا میں نے کہا ایک حدیث ضعیف حدیث دکھا دو ضعیف حدیث دکھا دو پانس کون گیا ہے پانس وہ گیا ہے جو جھوٹا ہے تم خود کہتے ہو پانس کون گیا ہے پانس آپ ہیں پانس آپ ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے بھی قرآن جمع کی ابوباکر نے بھی جمع کی عثمان نے بھی جمع کی تو کہتے ہیں وہ قرآن دیکھاؤ جواب نہیں دے رہا علیہ السلام آپ شور بہت کرتے ہو آرام سے تحمل سے بات نہیں کرتے ہو نسیت نہ کرو میرے عزیز تم سوالوں کے جواب دے دو یہ ان کے ترے پر کار ہے بڑا تیز آدمی ہے ایک سوال کے جواب نہیں دے رہا ملٹا مجھے نصیت کر رہا ایک اور بات کرتا ہوں سوال کے جواب دے سوال کے جواب دے دو آپ نے چھے بندوں کو چیلنج کیا آپ کو ایک مزے کی بات بتایا بس 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 نہیں مولی صاحب مولی صاحب میں آپ کو سوال کا جواب دے دو مزے کی بات نہ کرو ایک سوال کا جواب دے دو موضوع پر بات کرو میرا ٹائمز آیا نہ کرو میں نے کہا میں آپ کو پروٹیکول نہیں دوں گا کیونکہ آپ ایک ایسے آدمی ہیں کہ بہت چھلاک آدمی مکار آدمی سوال کا جواب دے اب کہ دو جواب نہیں ہے بھائی تحقیق کر کے افتیار لائے ہوں گا چھلا کی نہ کرو اتنے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں سمجھ رہا ہے سب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ آپ یہاں پہ جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ایک سوال کا جواب نہیں ہے ابوباکر والی قرآن کہا ہے نہیں ہے عائشہ والی قرآن کہا ہے نہیں ہے علی علیہ السلام علیہ السلام علیہ جواب نہیں ہے آپ الٹا پشیوں کے گلے پکڑیں گے کہ علی علیہ السلام علیہ قرآن دکھاؤ بھئی آپ بھی دکھاؤ نا آپ بھی تو مانتے ہو کہ علی علیہ السلام نے سب سے پہلے قرآن جمع کی ہے ایک سوال کے جواب دے دو مذہر کی بات نہ کرو بسم اللہ نعرہ یزید زندہ باش یزید کا حال بھاگ رہے میں بھی لانت کرتا ہوں میں بھی یزید پہ لانت کرتا ہوں لیکن آپ پہ بھی ساتھ کرتا ہوں کیونکہ آپ اس کے پیروکار ہو اگلی بات سنو کہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ قرآن دکھاؤ ابو بکر والی قرآن دکھاؤ عائشہ والی رضای عائشہ والی قرآن دکھاؤ ہمیں دکھاؤ نا بولا نہیں ہے جواب نہیں ہے تحقیق کروں گا کچھ بولو نہیں نہیں تحقیق نہیں کروں امیرے پاس سب کا جواب ہے لیکن آپ حسے ہوئے ہمیں آپ کا جواب دے دو پھر بسم اللہ جواب دے دو لانت ہے جھوٹے پر یہ کہہ رہا ہے میں اس کے پاس جواب ہے جواب دے دو پھر مچھلی کو پانی سے نکالو جیسے طلبتی آپ ایسے طلب رہے ہوں جواب دے دو جواب دے دو جواب دے دو جو رہا ہوں بس خطر میں بھائی اس کے پاس جواب نہیں ہے